موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ کیا تحجد کے لیے سونا ضروری ہے بہت سارے لوگوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحجد پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ آپ سوئیں تو جناب تحجد کے لیے سونا لازم نہیں ہے بغیر سوئے بھی تحجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا عام معمول آخر رات میں بیدار ہو کر تحجد کی نماز پڑھنے کا تھا اس لیے اس کی افضل صورت یہی ہوگی ہاں علماء کرام باز فرماتے ہیں کہ دیکھو صلات تحجد کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحا میں روایت موجود ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے شب میں بھی اور وسط شب میں بھی یعنی درمیانی شب میں بھی اور آخر شب میں بھی تحجد پڑی ہے مگر آخری ایام میں اور زیادہ تر آخیر شب میں پڑھنا وارد ہے جس قدر بھی رات کا حصہ متاخر ہوتا جاتا ہے برکات اور رحمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں اس لیے آخری حصے میں حصول برکات کے لیے پھر تحجد پڑی تو بیسیکلی تحجد جو ہے وہ ترک حجود یعنی ترک نوم یعنی کہ سونے کے چھوڑنے سے عبارت ہے اس لیے جو بھی سونے کے اوقات کیونکہ سونے کے اوقات عشاء کے بعد شروع ہو جاتے ہیں تو سونے کے اوقات کا ترک کرنا عشاء کے بعد یہ سب تحجد ہی میں داخل ہے تو لفظ تحجد حجود سے نکلا ہے اور یہ لفظ جو ہے نا دو متزاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے کے یعنی بیدار ہونے کے بھی اسی رات کی نماز کو استلاح شرع میں نماز تحجد کہا جاتا ہے اور عموماً اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تحجد ہے لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم کہ وَمِنَا لَيْلِ فَتَحَجَّدَ بِهِ کا اتنا ہے کہ رات کی کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق آتا ہے اس لیے نماز تحجد کے لیے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن کا یہ مطن نہیں ہے پھر بعض روایات حدیث سے بھی تحجد کے اسی عام معنی پر استدلال کیا گیا ہے حافظ ابن کثیر نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے نماز تحجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اس پر شاہد ہے وہ تعریف کو جس طرح کی حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تحجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا تو اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تحجد کے اصل مفہوم میں بعد النوم یعنی سو کر اٹھنے کی جو شرط ہے ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں ہے لیکن عموماً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کا یہی معاملات رہے ہیں کہ نماز آخری رات میں بیدار ہو کر پڑھتے تھے یہ اس کی افزل صورت ہے تو میں نے آپ کو افزل صورت بھی بتا دی اور جائے صورت بھی بتا دی سو کر اٹھنا شرط نہیں ہے تو چاہے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تحجد پڑھ کر بھی سو سکتے ہیں اور چاہے تو پھر آخر حصے میں رات کے اٹھیں تماز تحجد پڑھیں پھر اس کے بعد آزان فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد عبادات کریں اور اس کے بعد اشراق پڑھیں یہ بہترین عمل ہے اگر ایسا کر سکتے ہوں تو یہ بہترین طریقہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی